اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مارکٹی شٹائل پاؤ بھاجی کی ریسیپی شیئر کروں گی پاؤ بھاجی سبھی کو مہت پسند آتی ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے اسے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے تو چلیے بناتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں پاؤ بھاجی بنانے کے لیے میں نے کچھ سبجیاں لیا ہے آلو، مطر، گاجر، گو بھی، بیٹ روٹ اور ٹماٹر ان سبھی سبجوں کو ہم کٹ کر لیں گے ایک کوکر لیں گے اس میں تھوڑا سا اویل ایڈ کریں گے اویل گرم ہو جائے گا ایک چمچ زیرا ایڈ کریں گے زیرا جیسی چٹکنے لگے گا اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ پاؤ بھاجی مسالہ اور ساتھی تین باریک کٹے ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے جس سے مسالہ جلے گا نہیں دیکھیں ٹماٹر کے ساتھ مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس میں سبھی سبجیں ایڈ کر دیں گے بیٹ روٹ، گاجر، گو بھی، آلو، مطر سبھی سبجیں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور چلاتے ہوئے سبجوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے سبجوں میں مسالے کا اچھے سا فلیور آ جائے گا ان کا ٹیشٹ بڑھ جائے گا دیکھیں ڈیڑھ سے دو منٹ ہو گئی ہے سبجیں مسالے کے ساتھ اچھے سے پک گئی ہیں سبجوں میں مسالے کی بہت اچھے سی خوشبو آ رہی ہے اس میں ایڈ کریں گے پانی دو گلاس پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے نہیں تو بعد میں ہمیں پانی کو ڈرائے کرنا پڑے گا اور سینٹی کے ساتھ بھی پانی باہر نکلے گا سبجے کے لیول تک ہی پانی ایڈ کریں گے کور کریں گے کور کر کے ہائی فلیم پہ ایک سینٹی لگائیں گے جیسے ایک سینٹی لگ جائیں گے تو فلیم کو لو کر دیں گے لو فلیم پہ تین سینٹی اور لگائیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے جب کوکر تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد کھولیں گے یہ چار سینٹی لگ گئی ہے فلیم کو آف کریں گے اور کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں کوکر تھنڈا ہو گیا ہے کھول لیتے ہیں وہ چیک کریں گے کے سبجے اچھے سے گل ہی ہے نہیں یہ سبجے اچھے سے گل گئے ہیں دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے سبجے اچھے سے گل گئے ہیں کوئی بھی ایک پٹیٹو میشر لیں گے اس سے سبجے کو میش کر لیں گے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے ایک پین لیں گے اس میں آئے کریں گے تھوڑا سا آئیل اور تین سا چار چمچ بٹر آئیڈ کریں گے اویل ایڈ کرنے سے بٹر جلے گا نہیں بٹر میلٹ ہو گیا ہے اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹی پیاز میں نے دو میڈیم سائز پیاز کو چوپر میں چوپ کر لیا تھا اور پیاز کو سوفٹ ہونے تک فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ڈاک نہیں کریں گے سوفٹ ہونے تک ہی فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ایک شملا مرچ کو بھی میں نے چوپ کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے دونوں چیزوں کو ہم فرائے کر لیں گے دیکھیں پیاز کے اندر جو بھی موشش چلتا نا وہ سب ڈرائے ہو گیا ہے پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں دو ہری میڈیم سائز کریں گے اس میں نے باریک کٹ کر لیا ہے ایک چمچ لحصونا درکھ کا پیشٹ ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے بھوننے سے اس کی روئی سمیل ختم ہو جائے گی اور اچھی سی خوشبو آنا لگے گی دیکھیں بھون گیا ہے اس میں مسائلے ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ لال میرچی پاورڈر ایڈ کریں گے یہ کشمیری لال میرچی ہے دو چمچ پاو بھاجی مسائلہ ایڈ کریں گے ایک چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے کسوری میتھی سے اس میں بہت اچھا flavor آتا ہے ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور مسائلوں کو اچھی سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے سے مسائلے جلیں گے نہیں اور اچھے سے بھون جائیں گے پاؤ بھاجی مسالے کی اور کسوری میتھی کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میڈ کریں گے ہم سبجیاں جو ہم نے میش کر کے رکھی دی اور سبجیاں کو نا ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے سبجیاں کو نا پہلے سے پکا کے کوکر میں اور میش کر کے رکھنے سے نا یہ فائدہ ہوتا ہے جلدی بن جاتی ہے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ پہلے سے سبجیاں کو بوائل کر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کو پاؤ بھاجی کھانی ہو تو تب آپ فرائے کر کے اسے خواہ سکتے ہیں سبھی سبجیاں مسالے میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے سبجیاں کو نا ہم پانچ سے چھے منٹ تک پکائیں گے پکانے سے نا ان کا فلیور بھٹ جائے گا ان میں بٹر کی اور مسالوں کی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی بہت اچھے سے فلیور آ جائے گا دیکھیں چھے منٹ کی قریب ہو گئی ہے اس میں ایڈ کریں گے پانی کیونکہ بھاجی ہماری تھک ہے اتنی تھک بھاجی پاؤ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے مکس کریں گے اور مکس کر کے دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے دیکھیں مجھے اس کی کنسٹینسی بلکل پرفیکٹ لگ رہی ہے اسے ہم تین سے چال منٹ تک اور پکائیں گے دیکھیں پانچ منٹ کے کریم ہو گئی ہے اس میں ایڈ کریں گے نیم بکرس جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا میں آپ کو چلا کے دکھا دیتی ہوں اسی طرح کی کنسٹینسی ہمیں چاہیے تھی فلیم کو اوف کریں گے اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹا حردھنیا اوپر سے بٹر ایڈ کریں گے بٹر سے نا اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے مکس کریں گے دیکھیں بھاجی ہماری تیار ہے اسے سائیڈ میں رکھیں گے پاو کو ہم ایکسٹرا سوفٹ بنانے کے لیے ایک تاوہ لیں گے اس میں ایڈ کریں گے بٹر بٹر جیسے ہی ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کریں گے ہم بھاجی تھوڑی سی بھاجی ایڈ کریں گے جسے ایک دم مارکیٹی سٹائل لگیں گے اور باریک کٹا ہر ادھنیاں ایڈ کریں گے اس میں ہم پاو کو فرائے کر لیں گے یعنی سیک لیں گے پاو کو ہم بیچ سے کٹ کریں گے اور دونوں سائیڈ سے اچھے سے سیک لیں گے ایسا کرنے سے پاو سوفٹ بھی ہو جائیں گے ان میں بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا ایک دم مارکیٹی سٹائل لگیں گے آپ اس طریقے سے پاو بھاجی بنائیں گے تو بلکل بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ انہیں آپ نے گھر میں بنایا ہے ایک دم مارکیٹی سٹائل لگیں گے بہت تیسٹی لگتے ہیں میں بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آتی ہے آپ ایک بار جرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گے آپ کی فیملی بھی خوش ہو جائے گے اگر آپ کسی بھی گیشت کے سامنے بنائیں گے تو وہ بلکل بھی یقین نہیں کریں گے کہ اسے آپ نے گھر میں بنایا ہے بہت تیسٹی بنتی ہے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری پاو بھاجی کی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں فرنس اور فیملی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے آپ کی کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اللہ حافظ